السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دارو قرآن اکاڈمی داون گیرے میں ٹی سی آفیس کے پاس یہ مدرسے کی لائبری ہے دیکھیں جائے مدرسہ بہت اچھا ہے یہاں دیکھیں یہ کتنی کتابیں ہیں یہاں مدرسہ تو بہت بڑا ہے لیکن بچے کی تعداد کم ہیں دیکھیں جائے کتنا خوبصورت ہے مدرسہ یہ اور دیکھیں جائے ادھر مجید بھی ہے ادھر بچے نماز پڑھ رہے ہیں بڑا خوبصورت منظر ہیں اور دیکھیں یہ بچے کے بیڈ روم ہے دیکھیں کتنے ماشاءاللہ اور یہاں کتنے ماشاءاللہ اچھے بیڈ ہیں کتنا اچھا ہے دیکھیں کتنی کلین روم ہے ماشاءاللہ تو دیکھ سکتے ہیں یہ مضموم ہے مدرسے کی اور یہ استاندوں کی روم ہے اور یہ اوپر جانے کے لئے چلیے اور اوپر بھی ہے تو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اتنا اچھا مدرسہ وہ بھی جھاڑ اتنا پلانٹس ہے دین کی تعلیم اور دنیا کی تعلیم ملتی ہے اور یہ مدرسہ زکاعت کرنی ہے یہ خود سے چلاتے ہیں جو بھی ہے تو دیکھ ستے ہیں بچے کتنے ہیں یہاں پر یہاں دیکھیں بچے مجید ہے بچے ہیں پر سو رہے ہیں دیکھ ستے ہیں ماشاءاللہ اتنا خود بنظر تو دیکھ ستے ہیں بچے یہاں پر سو رہے ہیں اور یہاں کے جو استاند ہے وہ بھی بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں اور یہاں کا کھانا تو بہت اچھا ہے یہاں دودھ دیتے ہیں بچے کے لئے اچھا اچھا کھانا رہتا ہے یہاں پر تو یہاں بچوں کی تعدد کم ہے لیکن مدرسہ مدالیس بہت اچھا ہے ماشاءاللہ ایسا مدالیس دنیا میں کچھ ہوتے ہیں اللہ اس مدرسے کو زیادہ سے زیادہ ترقی دے اور اس مدرسے کو بڑا مدرسہ بنائیں تو دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا یہ کلاسروم ہے دین اور دنیا کی تاریمات بھی یہاں پر ایویلیبل ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہ کلاسروم بھی بہترین ہے ماشاءاللہ یہاں جو مدرسے میں بچہ ایڈمیشن دیتا ہے وہ کچھ نہ کچھ بن کے نکلتا ہے تو دیکھئے کتنا اچھا مدرسہ ہے دیکھئے اسطانس بھی مہترم کتنے اچھے ہیں اگر اس مدرسے میں آپ کو انٹرسٹ ہے تو ڈراؤنگیرے ڈی سی آفیس کے پاس یہ مدرسہ ہے نمبر دیا گیا ہے کانٹنٹ کیجئے سلام علیکم کیسے پاس ہو اس ہفر پوائنٹ میں کمپلیٹ ہفز ہیں ہفز کے اندر تجوید یہ ہماری کتاب تجوید القرآن اس کے بعد علاوہ مکمل حفظ اس کے ساتھ ساتھ اسلامی سٹیڈیس میں تین سبجیکٹ ہیں ایک عقیدہ توحید دوسرا سیرت النبی اور تیسرا جو ہے فقہ آدان اسلامی آدان دوائے تو اس طرح حفظ کے ساتھ ساتھ ویکی کلاسز چلتے ہیں سنڈے ایک کلاس عقیدے کی چلتی جمعیرات ایک کلاس سیرت کی چلتی اس طرح سے ویک میں ایک دن عقیدہ ایک دن سیرت ایک دن اس طرح سے ہفظ کے ساتھ ہم لے کے چلتے ہیں اور ہفظ ختم ہونے ہونے تک بچے کو اردو لائنگویج لکھنا پڑنا آ جاتا ہے اردو بھی آ جاتا ہے ہفظ بھی آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی سٹیڈیس بھی ہو جاتا ہے دوسرا جو ہے کمپلیٹ انگلیش میڈیم اسکول اسکول کے اندر سائنس میت سوشیل انگلیش یہ چار سبجیکٹ ڈیلی چلتے ہیں اور کنڈڈا ہندی جو ہے وہ ویکلی تری ڈیس کنڈڈا تری ڈیس اندھی اس طرح سے لیکن پورے سبجیکٹ اور اس کے اندر اور ایک خاص انگلیش بھیڈیم اسکول میں ہم لوگ ایک بلین ایسا کرتے ہیں ابھی سمجھو بچہ فورت میں اٹمیشن لیا مارے پاس فیفت میں اٹمیشن لیا مارے پاس لیکن اس کا بیسک نہیں ہے انگلیش نہیں آتا ہے ریٹنگ اسکول نہیں آتا ہے تو ہم اسے کیا کرتے ہیں لیکن ویکی جی کے بکس پڑھاتے ہیں ایسا کرتے ہیں اس کو ریڈنگ اسکولس ریڈنگ اسکولس سپیڈنگ اسکولس لائنگویج کمانڈنگ آنے کے بعد ہنے پھر اسی پورت میں تو اس طرح سے ہم لوگ بیسک کورس چلا دیں اس کے اندر بیسک کورس فانڈیشن کورس بلکہ ہے وہ تین مہنے کے چلتا ہے اس کے اندر انگلیش لکھنا پڑھنا بولنا یہ ساری چیزیں کرا کر کے بعد میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں ان کو بکس دے بعض بچے ہمارے پاس سیونت کے سکس کے آتے ہیں ان کو فرسٹس نیٹ کے بکس پڑھاتے ہیں کیونکہ ان کا بیسک نہیں رہتا موسیقا